موسیقی سعودی عرب نے 35 سال سے زائد عرصے میں اپنے پہلے سینما کا افتدہ کیا ہے وہ بھی بلوگ بسٹر بلیک پیمتھر کی پرائیوٹ سکریننگ کے ساتھ لیکن خبروں میں بڑی خبر یہ ہے کہ عرصہ دراز تک تعریفوں میں اور آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جانے والا مصطفیٰ قادر شہکار دا میسج سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عرصہ دراز کے بعد سینسر کی پابندی سے ہٹا کر سال 2018 کی عبد الفطر کو سینما میں امائش کیلئے لگائی ج جانے والی ہے فلم دا میسج 1976 کو لندن میں جبکہ 1977 کو نیو یارک میں نمائش کیلئے پیش کی گئی اس فلم کی تمام تر شوٹنگ مراکرش یعنی کے موروکو اور لیویا میں ہوئی تھی یہ فلم ہالی وڈ فلم پروڈیوسر ہیلوین فلمز کے ایکزیکیٹیف پروڈیوسر مصطفیٰ قادر نے بنائی تھی اور اس فلم کی شوٹنگ مصطفیٰ قادر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس فلم کو بلکل نئے سیرے سے فور کے ریسٹوریشن کے بعد اس عید الفطر پر ریاس پارک کے واکس سینما پر لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں The Message جب یہ فلم 1976 میں ریلیس کی گئی تھی تب اس فلم کو تنازات کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پورے عرب ورڈ میں اس فلم پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی مگر اب 42 سال بعد اسی فلم پروڈیوسر کے ریسٹوریشن کے بعد عرب بیسہ زمین نے ایک بڑی پیمانے پر ریلیس کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں مگر کوئیت نے ابھی اس فلم پر پابندی جاری رکھی ہوئی ہے سعودھی ایسٹیٹ میڈیا کا کہنا ہے کہ آنے والے پاس سالوں کے اندر عرب کے پندرہ سے زائد شہروں میں چالی سالما گھروں کو کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں اپنے کومنٹس دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ